اسلام علیکم دوستو آپ کا ویلکم ہو گیا آپ کے اپنے چینل پردیس لائف میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج جس گاڑی کا ریویو لے کر آذر ہوا ہوں یہ گاڑی فار سیل ہے جو بھائی ٹرانسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں یعنی گاڑی سپیشل بکنگ کے لیے اور یا اڈے پر اسمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ گاڑی بہت زبردست ہے کیونکہ سیفٹی فیچر کے حوالے سے بھی یہ گاڑی بہت کمال کی ہے تو دوستو اس گاڑی کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس گاڑی کی قیمت اور اونر کا موبائل نمبر اور اس گاڑی کے جو لوکیشن ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی پوری دیکھنی ہے تو دوستو چلیے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو ابھی آپ کو یہ جو گاڑی نظر آ رہی ہے یہ تی آر ایچ دو سو چودہ ہے اس گاڑی کا جو مارڈل ہے وہ دوزار پانچ ہے اور اس گاڑی کا جو ایمپورٹیر ہے وہ دوزار آٹھ ہے اس گاڑی کی ریجسٹریشن دوزار آٹھ میں لاہور سیٹی میں کی گئی ہے اس گاڑی کے جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں وہ سب اوریجنل آلت میں اونر کے پاس موجود ہیں اس گاڑی کے اگر ٹوکن ٹیکس کی بات کی جائے تو گاڑی کا ٹوکن ٹیکس بھی پیڈ ہے اور اس گاڑی کی جو فائل ہے وہ بھی اوریجنل آلت میں اونر کے پاس موجود ہے اس گاڑی کے اگر روٹ کی بات کریں تو اس گاڑی کا جو روٹ پرمٹ ہے وہ گجرہ والا سے راول پنڈی کا بنا ہوا ہے تو دوستو چلیے ابھی گاڑی کی بارڈی کنڈیشن کے والے سے بھی بات کر لیتے ہیں تو اگر بارڈی کنڈیشن کے والے سے بات کریں تو گاڑی بارڈی کنڈیشن کے والے سے اپنے کلر میں موجود ہے مگر اس میں تھوڑی ہلکی پھول کی ٹچنگ کی گئی ہے جیسا کہ آپ گاڑی کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی فرنٹ سے اپنے کلر میں موجود ہے مگر اس کے گاڑی کے جو بمپر ہے اس میں ٹچنگ کی گئی ہے اس طرح اگر گاڑی کے بیک سیٹ کی بات کریں تو گاڑی کا بیک سائٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں بیک سائٹ سے بھی ٹچنگ کی گئی ہے تو دوستو اگر سائٹ سے بات کریں تو گاڑی کی سائٹ سے بھی آپ کلور میں دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں ٹچنگ کی گئی ہے اس طرح اگر گاڑی کے انجن کی بات کی جائے تو اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ پیٹرول ہے اس طرح اگر گاڑی کے ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی آپ کو اٹومیٹک ٹرانسمیشن میں ملے گی اس طرح اگر گاڑی کے ایسی سسٹم کی بات کی جائے تو اس گاڑی میں ڈیول ایسی کی سولت بھی موجود ہے دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو دوستو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو اس گاڑی کے اگر ٹائر کے والے سے بات کریں تو اس گاڑی میں بلکل نیو ٹائر انسٹال کیے گئے ہیں اور اس گاڑی کے اگر ریم کی بات کریں تو اس گاڑی میں جینوان ریم انسٹال ہیں تو دوستو آپ اگر گاڑی کے انٹیریر کی بات کریں تو گاڑی انٹیریر سے بہت ہی نیٹ ان کلین آلت میں موجود ہے اس گاڑی کا ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی نیٹ ان کلین آلت میں موجود ہے سیفٹی فیچرز کی اگر بات کریں تو گاڑی کے ڈیش بورڈ میں دونوں سائٹس پہ ائر بیک کی سولت بھی موجود ہے اس طرح اگر گاڑی کے سٹوریو سسٹم کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو آفٹر مارکیٹ لسی ڈی کا اپشن بھی مل جاتا ہے اس گاڑی کے اگر سیٹس کی بات کی جائے تو اس گاڑی میں لیڈر سیٹس انسٹال کی گئی ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں تو دوستو چلیے آپ اس گاڑی کے لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں تو یہ گاڑی اس وقت چیکوار سیٹی میں موجود ہے جس بھائی نے بھی یہ گاڑی پرچیز کرنی ہے یا چیک کرنی ہے تو وہ اونر کا موبائل نمبر ڈسکرپشن سیل سے لے کر ان سے ڈیریکٹ ڈیل کر سکتے ہیں جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو اونر کا موبائل نمبر ڈسکرپشن سیل سے اٹھا دیا جائے گا اب اگر اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو اونر کی طرف سے اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انیس لاکھ روپے ہے جس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نیو گاڑی کی ریویو کے ساتھ آذر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ